موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ماہ رمضان کا سب سے خاص اور پاورفل حجت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیس نظر ہے پچھلے دو دن سے اپنے کام میں مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اسی لئے آپ سب سے ماجرد چاہتا ہوں آپ اس ماہ مبارک مہینے میں دوسرا کوئی عمل کریں یا نہ کریں لیکن آج کا یہ عمل ضرور کر لینا یہ میری ان تمام بھائی بہن سے دلی گجاری سے جو لوگ مجھے بار بار حجت کے لیے پاورفل عمل کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ عمل رمضان شارف میں ضرور کر لیں صرف رمضان کی سب جمعہ کی رات میں ہی یہ عمل کرنا ہے ابھی ہمارے پاس رمضان کی دو یا تین سب جمعہ باقی بچی ہے یہ عمل ایک بہت نایاب عمل ہے اور سینے کا راز ہے جو آج آپ کے لیے پیس کر رہا ہوں یہ عمل ایک خاص قرآن پاک کی چودہ آیت سزدہ کا عمل ہے یہ عمل عام قسم کے تمام حجت پوری کرنے کا بے مثال عمل ہے ہر بڑی سے بڑی اور مشکل اور ناممکن حجت کے لیے یہ عمل بلکل تیر کی طرح کام کرتا ہے اگر کسی کو اس عمل کی طاقت کا نظارہ دیکھنا ہے تو اس عمل کو رمضان میں کر لیں جیسے رستانہ ہونا نوکری کاروبار میں ترقی کے لیے رزق روجگار کے لیے کرجدہ کرنے کے لیے بیماری سے صفحہ کے لیے دسمن سے پیچھا چھوڑانے کے لیے جادو اور جنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کا ذاتی مکان خریدنے کے لیے سادی کے رستوں کے لیے وغیرہ وغیرہ یعنی ہر جائج حجت کا یہ بے مثال عمل ہے اب یہ عمل کسی ایک خاص حجت کے لیے ہی کر سکتے ہیں ایک ساتھ دو یا تین حجت کے لیے یہ عمل نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایک حجت کی نیت کر کے عمل شروع کرنا ہے اگر حجت زیادہ ہے تو گھر کا ہر میمار الگ الگ حجت کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے اب طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت نفل نماز صلات الحجت کی نیت سے ادا کر لیں اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ لینی ہے یاد رہے آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کلو اللہ سریب کو پڑھ لینی ہے پھر سلام پھر لینے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر تمام چودہ آیتیں سجدہ ایک ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کا سجدہ ادا کرنا ہے پھر دوسری آیتیں سجدہ پڑھنی ہے پھر اس آیت کا سجدہ ادا کرنا ہے پھر تیسری پھر چوتھی اسی طرح چودہ آیتیں اور چودہ سجدے مکمل کر لینے ہیں پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آیتیں سجدہ قرآن پاک کی وہ چودہ آیتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا لازمی ہے آپ اپنے گھر میں قرآن پاک میں دیکھ کر یہ آیتیں پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ چودہ آیتیں کون کون سے پارے میں ہیں اور وہ کونسی آیتیں ہیں وہ بتا دیتا آپ یہاں سے سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں اگر چودہ آیتیں پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ سے اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور پنجتن پاک کا وسیلہ پیس کر کے اپنی حجت کی دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے اب یہ عمل ماہ رمجان کی ہر سبے جمعہ میں کرنا ہے یعنی آپ کو رمضان میں جمعیرات کا دن گجر کر جو رات ہوگی وہ سبے جمعہ کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے پوری رات میں کسی بھی وقت کر لینا ہے اللہ نے چاہا تو اسی ماہ مبارک کے دوران ہی آپ کے مسکل حجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین